سبسکرائب کریں جوتیس ایس پی ایس چینل کو اور بیل کو دبائیے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے شروعات کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ لڑکے ہیں تو اپنے رائٹ اینڈ میں اگر لڑکی ہیں تو اپنے لائفٹ اینڈ میں ایزانکاری کو دیکھئے گا اور اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے پرسنیلی بات کرنا تو لنک بلے گا آپ کو ڈسکرپشن میں ہمارے انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ کا جا کر آپ دونوں کانٹس پر فولو کیجئے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر پہلے طریقے کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں جس کے لیے آپ کو دیکھنا ہے اپنا بودھ کا پروت جو بنتا ہے یہاں پر آپ کی چھوٹی انگلی کے نیچے اب یہاں پر آپ دیکھیں گے دوستو کہ اس پرکار سے کچھ رکھائیں آپ کو بنتی ہوئی نظر آتی ہیں جس میں سے آپ کو اپنے بودھ پروت پر بننے والی سب سے لمبی ریکھا کو دیکھنا ہے اب مانکے چلیئے کہ آپ کے بودھ پروت پر ایک لمبی ریکھا ہے اور اس کا جھکاو نیچے کی اور ہے مطلب کہ آپ کی ہرٹ لائن کی اور اس کا جھکاو ہے تو آپ کو بتانا چاہیں گے دوستو کہ آپ چنتہ مقت ہو جائیے کیونکہ شادی کے بعد جو ہے آپ کو پریوار سپورٹ کرنے والا ملے گا آپ کا لائف پارٹنر بھی آپ کے قدم سے قدم ملا کے چلے گا اگر آپ کو کوئی کاریں شروع کرنا ہے شادی کے بعد چاہے آپ کو بجنس سہ کرنا ہے یا آپ کو جوب کرنی ہے تو آپ کو سہیوگ ملتا ہے آپ کے سسورال کی طرف سے تو اس پرکار سے جو ہے ہمیں سمکیت نظر آتے ہیں اگر اس پرکار سے یہ ریکھا کا جھکاو آپ کی ہرٹ لائن کی اور ہوتا ہے اور اتنا ہی نہیں دوستو یہ آپ کی جیون ساتھی کے ساتھ سٹرونگ ریلیشنشپ کو بھی دکھاتا ہے اب یہ دو بات ہوگے دوستو نیچے جھکی ہوئی اس ریکھا کے بارے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھدھ پروت پہ اس ریکھا کا مکھ اوپر کی اور ہے مطلب کہ اوپوزیٹ ڈیریکشن میں ہے چھوٹی انگلی کی اور تو اگر آپ کے بھدھ پروت پہ بھی یہ پوسیبلٹی بن نہیں ہے تو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ باتیں اولٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کی من مٹاو رہ سکتے ہیں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ بھی ہمیں گرہ کلیش دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اگر آپ کوئی کاریاں کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو کنونس کرنا پڑے گا اپنے پریوار والوں کو مہنے زیادہ کرنے پڑے گی اتار چڑھ آپ دیکھنے کو مل سکتے ہیں میریڈ لائف میں اور اوپر سے دوستو یہاں پر آپ کو کمپرومائز بھی کرنے پڑ سکتے ہیں اب یہ تو بات ہو گئی آپ کی میریڈ لائف کی مطلب شادی کے بعد آپ کا جیون کیسا رہے گا پر اس سے پہلے بھی آپ یہاں سے سمکیت پرابط کر سکتے ہیں جیسے کہ مان کے چلیے کہ آپ کے بھد پر ایک لمبی ریکھا ہے باقی ساری چھوٹی چھوٹی ریکھائیں ہیں کیونکہ بہت زیادہ ریکھائیں بھی ہوتی ہیں کم ریکھائیں بھی ہوتی ہیں ہر کسی کے ہاتھ میں لائن سیم نہیں ہوتی ہیں پر اگر یہ والی پوسیبیٹی بن رہی ہے دوستو تو آپ کی شادی سے پہلے بھی دکتیں آتی ہیں مطلب کہ شادی کے لئے رشتہ آنا پر باد پکی نہ ہو پانا بار بار کوشش کرنے کے بعد بھی شادی کے بعد ٹل جاتی ہے کہنے کا بھاو یہ ہے کہ شادی میں ولمب ہوتے رہتی ہیں اس کے بعد ہم جان لیتے ہیں دوستو دوسرے سنکیت کے بارے میں اس میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ایک سائیڈ ہوریزونٹل لائنس ہیں اور دوسری سائیڈ ورٹیگل لائنس ہیں اور یہ جو لائنس ہیں دوستو آپ کے شکر پروت پہ بنی ہوئی ہیں جی ہاں دوستو ہاتھ کے اس پوائنٹ پہ شکر پروت ہوتا ہے پہلے ہم جانیں گے ہوریزونٹل لائنس کے بارے میں دیکھیں دوستو اگر آپ کے شکر پروت پہ ہوریزونٹل لائنس ہیں یا پھر یہ کہیے کہ لیٹی ہوئی لائنس ہیں تو دوستو یہ آپ کے رلیشنشپ میں دکت کو دکھاتا ہے شادی کے بعد آپ کے گھر والوں کے ساتھ بھی اور آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی مطلب کہ لڑائی جھگڑے رہ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ متبید ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ رائی کا پہاڑ بنا دیں تو یہاں پر آپ کو یہ ریکومنڈ کریں گے کہ اگر آپ اپنی میریڈ لائف کو لانگ ٹرم اور ہیپی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر تھوڑے بہت سیکریفائز بھی کرنے پڑیں گے اور جمعہ واریوں کو بھی بانٹ کے چلنا پڑے گا اب یہاں سے ایک اور فیکٹ بھی جان سکتے ہیں کہ آپ کی فائنیشل کنڈیشن کیسی رہی گی دیکھیں دوستو اگر اس پرکار سے لیٹے ہوئے رکھائیں ہیں تو آپ کے کریئر کے شروعاتی سمیں میں فائنیشل کنڈیشن میں اتار چڑھ دیکھنے کو مل سکتے ہیں مطلب کہ پیسے کے ریلٹیڈ دکھت رہ سکتی ہے پیسہ آئے گا جلد ہی خرچ ہو جائے گا مطلب کہ آپ کے پاس بچت نہیں رہ پاتی ہے تو آپ کو یہاں پر سنبل کے آگے قدم بڑھانے کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد اگر ہم بات کریں ورٹیگر لائنز کے بارے میں تو یہ ایک شوب سمکیت دیتی ہے مطلب کہ آپ کے شکر پروت پر اس پرکار سے اگر کھڑی ہوئے رکھائیں ہیں تو دوستو یہ ایک بہت ہی اچھے ریلیشن کو دکھاتا ہے آپ کے سسرال والوں کے ساتھ اور آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ جی ہاں دوستو اگر آپ کوئی کارے کرتے ہیں یا پھر آپ کو کسی کام میں سہیوگ چاہیے چاہیے وہ پیسے کے ریلیٹڈ ہو یا پھر کسی طریقے کی سپورٹ چاہیے تو وہ بھی آپ کو جلد ہی مل جاتی ہے اور دوستو آپ کو ایک فیکٹ اور بتا دیں کہ یہاں پر اس پرکار سے کھڑی ہوئے رکھائیں جو ہیں وہ آپ کی فیننشل کنڈیشن کو بہت اچھا دکھاتی ہیں مطلب کہ پیسے کی کمی کبھی بھی نہیں ہوتی ہے اور اوپر سے آپ کے پاس بچت بھی رہتی ہیں اور آپ اپنے اچھاؤں کو بھی پوری کر پاتی ہیں کہنے کا بھاو یہ ہے دوستو کہ یہ جو کھڑی ہوئے رکھائیں ہیں آپ کے ایک مجبوط رشتے کو دکھاتی ہیں آپ کی میریڈ لائف کو لانگ ٹرم اور ہیپی میریڈ لائف دکھاتی ہیں اس کے بعد ہم جان لیتے ہیں دوستو تیسرے طریقے کے بارے بھی اس طریقے میں آپ کو دیکھنی ہے اپنی ہارٹ لائن جسے ہر در اکھا بھی کہہ دیتے ہیں اور دیکھیں دوستو یہ جو ہارٹ لائن ہے اگر آپ کی گرو پروت تک جا رہی ہے جو بنتا ہے آپ کی انڈکس فنگر کے نیچے یہاں پر جسے برسپتی پروت بھی کہہ دیتے ہیں اب آپ کے ہاتھ میں ہارٹ لائن اگر آپ کی گرو پروت تک جا رہی ہے تو دوستو یہ آپ کے love marriage کے chances کو بڑھا دیتی ہے مطلب جسے آپ پسند کرتے ہیں اپنے من چاہی جیون ساتھی سے پریم بیوا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آپ کو موقع اوشیہ ہی ملتا ہے اور اوپر سے اگر ماننے کے چلیے اس میں سے ایک چھوٹی سے ریکھا اور ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور وہ آپ کے میڈل فنگر اور انڈکس فنگر کے بیچ میں بننے والے گیپ میں چلی جاتی ہے تو دوستو یہاں پر آپ کے love marriage کے chances اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں مطلب کہ آپ کے گھر والے جلدی مان جاتے ہیں اور یہی سب سے بڑی بادہ آتی ہے کسی بھی پریم بیوا میں کہ گھر والوں کا سپورٹ نہیں مل پاتا ہے تو اگر اس پرکار سے possibility بنتی ہے تو آپ کے جیور میں دوستو دونوں ہی طرف سے گھر والے مانیں گے اور آپ کے پریم بیوا کے بھی یوگ بنیں گے اور شادی کے بعد جو ہے آپ کی mad life میں کسی بھی طریقے کی بڑی دکت نہیں ہوگی اور اتنا ہی نہیں دوستو اس possibility میں آپ کی شادی جلدی ہوتی ہے مطلب کہ ہمیں شیگر ہی بیوا کا یوگ دیکھنے کو ملتا ہے ایک جروری بات جو آپ کو جھان میں رکھنی ہے کہ جو ہر در ایکھا ہے یہ دوشمکت ہونی چاہیے مطلب کہ بیچ میں سے ٹوٹی ہوئی نہ ہو یا پھر لہرے دار نہ ہو اور آپ کے ہاتھ میں اگر ہر در ایکھا کمپلیٹ ہے تو یہ آپ کے پریم بیوا کے یوگ کو اوشیہ ہی بنائے گی اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے relationship جو ہے آپ کے پارٹنر کے ساتھ مضبوت ہے وہ شادی کے بعد جو ہے آپ کا رشتہ long term چل پائے گا تب ہی love marriage کی اور قدم بڑھائیے گا کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے دوستو کہ شادی سے پہلے جو پیار ہے وہ شادی کے بعد نہیں رہتا ہے تو آپ کو compromise بھی کرنے پڑ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ خاص جانکاریاں جہاں پر آپ کو بتائے تین آسان طریقے جس سے کیا پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی شادی کیسے گھر میں ہوگی یا پھر آپ کو پریوار کیسا ملے گا شادی کے بعد آئی ہوپ کہ آپ کے سبھی ڈاؤٹس یہاں پر کلیر ہو گئے ہوں گے اگر ابھی بھی من میں کوئی سوال رہ گیا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آگے آپ کی سٹوپی کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں سیجیسٹ کر سکتے ہیں پر ایک جروری بار جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ پال مشٹری ہنڈڈ پرسنٹ ایکیوریٹ نہیں ہوتی ہے مانے والے مانتے ہیں اس کے کورڈنگ ہی آگے قدم بڑھاتے ہیں بڑھ اگر آپ کو ان سے میں بھی شواش نہیں ہے تو آپ اپنا بچار ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور یہ ویڈیو پر سن آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بائی لائکے جرور دبا دیں نیکس ویڈیو کی اپ ڈیٹ کے لیے میں آپ سنوں گا اور انٹرسٹر دوپی کے ساتھ تب تجھے اجازے دیجئے گا نمسکار